ایک دن ایک کسان کا گوڑا ایک کوئے میں گر گیا کسان نے گوڑے کو کوئے سے نکالنے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوا اس نے اب اپنے دل کو تسلی دی کہ چونکہ گوڑا اب بہت بڑا ہو چکا ہے ابھی میرے کسی کام کا نہیں ہے اور کوئے بھی کئی سالوں سے سکھا پڑا ہے اسے بھی اب بند کرنا ہے لہذا اس نے اپنی پڑوسیوں کو بلا کر کہا کہ مجھے گوڑا بند کرنے میں مدد کریں اس کے پڑوسی اپنے ساتھ کو دال بیلچا وغیرہ لے کر آئے اور کوئے میں کچھرہ مٹی وغیرہ ڈالنے لگے جب جب بھی کوئے میں کچھرہ ڈالا جاتا تھا گوڑا چلانا شروع کرتا تھا کچھ وقت کے بعد گوڑے کی آواز آنی بند ہو گئی کسان نے اب کوئے میں جھانکا اور بہت حیران ہو گیا کنکہ اس نے دیکھا کہ جب جب گوڑے پر کچھرہ گرتا ہے یہ اپنے بدن کو جار لیتا ہے اور کچھرہ زمین پر گرتا ہے اور گوڑا اسی کچھرے پر چڑنا شروع کرتا ہے گیرے دیرے گوڑا یہی عمل کرتے کرتے کونے سے باہر آگئے دوستو اگر کوئی آپ پر کیچڑ اچھاو لیتا ہے آپ کو بدنام کرتا ہے تو آپ کو اس چیز سے نہیں گبرانا ہے بلکہ اس پھنکی ہوئے کچھرے کو اپنے پاؤں کے نیچے روند کر اس پر چکتا ہے اسمان کو چھونا ہے اس پر چکتا ہے